دعوت ابراہیم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا ممبئی کا یہ اپرادی ایک زمانے میں یعنی اسی اور نبے کے دشک میں ایک زمانے میں اتنا پاورفل تھا اتنا سٹرونگ تھا کہ مہاراشت کے ممبئی کے بڑے بڑے نیتاؤں سے اس کے بے حد قریبی سمبند تھے کہنے کے لیے سمگلر تھا لیکن یہ سمگلر سے بھی زیادہ بڑی بھومی کامے رہتا تھا ممبئی میں ہر نیتا کے چناؤں کو ایسا کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں جو تمام بڑے بڑے نیتا تھے ان کے چناؤں کو یہ سپانسر کرتا تھا اور ساتھ ساتھ ممبئی میں بولی ووڈ کی بننے والی اس دور کی لگ بھگ ہر دوسری فلم میں داؤد ابراہیم کا پیسہ لگا ہوتا تھا نہ صرف پیسہ لگا ہوتا تھا بلکہ یہ تک کہتے ہیں کہ کس فلم میں کون سا ایکٹر ہوگا کون سی ایکٹرس ہوگی کون اس کا گیتکار ہوگا اور کون اس کا رائٹر ہوگا یہ سب کچھ داؤد ابراہیم تیہ کرتا تھا یہ کہتے ہیں کہ وہ دور تھا اس دور میں ممبئی میں داؤد ابراہیم کی مرضی کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا وہاں باقاعدہ گینگ وار ہوتا تھا اور اس گینگ وار میں پہلے داؤد ابراہیم کی دوسرے گینگ کے ساتھ جو ہے جھڑپے ہوتی تھی اور کھونی جو ہے جھڑپے ہوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے داؤد ابراہیم کا ممبئی پر ایک چھتر راج ہو گیا کیونکہ اس نے جتنے اس کے کمپیٹیٹیو تھے جتنے اس کے اس کے ٹکر کے جو سمگلر تھے جو اپرادی تھے ان سب کا اپنے راجنیتک رسوک کی وجہ سے ان کا سفایہ کر دیا اور پورے بولی ووڈ پر اور پورے ممبئی پر راج کرنے لگا یہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو ممبئی کا جو اور بولی ووڈ کا ہر بڑا ایکٹر ایکٹرس جو ہیں ان کی تصویریں داؤد ابراہیم کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی کہیں کرکٹ سٹیڈیم میں داؤد ابراہیم میچ دیکھ رہا ہے اس کے ساتھ انیل کپور کھڑے ہیں یہ ڈلی میں بھی یہ بھارت میں بھی ہوتا تھا ڈلی تو نہیں کہہ سکتے یہ بھارت میں بھی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دبائی میں بھی ہوتا تھا بولی ووڈ کے بڑے بڑے ایکٹر ایکٹرس کے داؤد ابراہیم کے ساتھ کریوی رشتے تھے کچھ لوگ در کے مارے رشتہ بناتے تھے اور کچھ لوگ اس لیے کہ شاید داؤد کی بھائی کی کرپا ہو جائے تو شاید ممبئی میں فلم انڈسٹری میں کچھ کام مل جائے گا اور ان کا دھندہ چلتا رہے گا اس لیے تمام ایکٹر ایکٹرس جو ہیں وہ مجبور ہوتے تھے بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ داؤد کی پارٹی میں بڑے بڑے ایکٹر ایکٹرس ناچنے کے لئے جاتے تھے ناچنے گانے کے لئے جاتے تھے اتنا جو ہے اس کا کلاوٹ ہوتا تھا لیکن انیس سو مینوے میں جب ایدہ میں بابری دھانچہ گرا اور اس کے بعد ممبئی میں جو بم دھماکے ہوئے ان بم دھماکوں میں داؤد ابراہیم کہا تھا اور داؤد ابراہیم ممبئی میں یہ بم دھماکے کرا کر کے اس کے بعد ہندوستان سے باہر بھاگ گیا لیکن ہندوستان سے باہر بھاگنے کے بعد بھی دوبائی میں لگاتاریسی خبریں آتی رہی پاکستان سے لگا طرح ایسی خبریں آتی رہی کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر بھی باقاعدہ جو بولی ووڈ کی انڈسٹری ہے اس کو آپریٹ کرتا رہا ممبئی کا بڑا بزنس آپریٹ کرتا رہا حالانکہ آپ پچھلے کئی سالوں سے دعو دیبرہیم کو لے کر کئی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ دعو دیبرہیم جو ہے بہت بیمار رہتا ہے یا پھر شاید وہ یہ بھی آتی ہے کہ وہ مر گیا یا پاکستان نے اس کو چھپا کر رکھا ایسی تمام طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن دیرے دیرے اس کی پکڑ جو ہے یہ مانا جاتا ہے کہ اب کم ہو گئی ہے ممبئی میں اور بھارت میں اس کی پکڑ جو ہے بہت کمزور ہو گئی ہے ایسا مانا جاتا تھا لیکن اب یہ جو مہادیو سٹے بازی کا جو ایپ سامنے آیا ہے اس ایپ کے اس گھوٹالے کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر یہ سوال اٹ گیا ہے کہ کیا دعود ابراہیم ابھی بھی بولی وڈ کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کر رہا ہے یا پھر کہیں نہ کہیں بولی وڈ میں ایک بار پھر سے دعود ابراہیم کی انٹری ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ میں اس پکش کو سمجھاؤں کہ کیسے دراصل یہ مانا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے بولی وڈ میں دعود کی انٹری ہو گئی اس سے پہلے مہادیو بیٹنگ ایپ اس کو سمجھ لیجئے یہ ماملہ کہیں نہ کہیں اس سے جڑا ہوا ہے اور یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے دلچسپ کہانی کیا بلکہ میں کہوں گا کہ کس طرح سے عام لوگ جو ہیں کس طرح سے جھانسے بازی میں آتے ہیں کس طرح سے سٹے بازی میں جوے میں پھن جاتے ہیں یہ اس کا ایک ادھارہ نائی اس ماہ در بیٹنگ ریپ کو چلانے والا اس کو کنٹرول کرنے والا جو ہے اس کا جنم داتا سورو چندرہ کر نام کا ایک ایسا وقتی ہے جس کی محض کورونا کے سمعے میں اس سے پہلے جو ہے اس کی محض ایک جوس کی دکان تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے ٹائروں کی دکان تھی چھوٹی سی دکان تھی اس کا پتہ جو ہے ایک چھوٹا مڈا ورکر تھا لیکن اس نے جو ہے سٹے بازی میں پہلے اپنا پیسہ گوایا اور اس کے بعد جب اس کو سٹے بازی کی لط لگ گئی اور سٹے بازی کو اس میں سمجھ آیا اس کو سمجھ آیا کہ سٹے بازی میں ہندوستان کی لوگ جو ہیں تمام دنیا کی لوگ پھسنے ہیں تو یہ باقیدہ بھارہ سے باہر باگیا اور وہاں سے بیٹھ کر کے اس نے اپنا سٹے بازی کا ایمپائر کھڑا کر لیا اتنا بڑا ایمپائر جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ بیس ہزار کروڑ کا ایمپائر ہے یہ اتنا بڑا ایمپائر جو ہے دراصل یہ کیسے چلاتا تھا اس کو بھی سمجھ لیجئے دراصل یہ جو ایپ ہے اس ایپ میں جو لوگ جاتے تھے اور اس ایپ پر جو ریجسٹر ہوتے تھے ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے لنک آ جاتا پاپ اپ لنک آ جاتا تھا اس لنک کے اندر اس کو ایک ویب سائٹ پر آنے کے لئے جو جس کے پاس لنک آتا تھا اس کو ایک ویب سائٹ پر آنے کے لئے بلائے جاتا تھا اور اس میں اس کو جھانسا دیا جاتا تھا کہ وہ اگر یہاں پر آئے گا تو اتنے ہزار اتنے لاکھ روپے جیس سکتا ہے اس کے بعد جب وہ ایپ پر آ جاتے تھے ایپ سے جو ہے جب وہ ویب سائٹ پر چلے جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے اس کو اپنا آئی ڈی بنانا ہوتا تھا کئی جگہ آئی ڈی بیچی جاری تھی کیونکہ آئی ڈی اس کی بڑی قیمتی مانی جاری تھی کہ جس کی آئی ڈی بن گئی اور جو ہے اس پہ جا کر کھیل سکتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں کما سکتا ہے اب جو یہاں پر آتا تھا وہ شروع شروع میں کما لیتا تھا شروع شروع میں اس کو جو ہے جان بوچھ کر کموائے جاتے تھا اور اس کے بینک ایک کاؤنٹ میں باقاعدہ پیسے بھی آ جاتے تھے لیکن جب ایک ویقتی کو کچھ تھوڑا سا پیسہ کما لیا اور اس کو لکھ لگ گئی اس کے بعد جو مہادیو جو بیٹنگ ایپ ہے اس کے جو آپریٹرز ہیں اس کے جو کنٹرول کرنے والے جو جگہ جگہ بیٹھے ہیں ان کے جو کنٹرول کرنے والے وہاں سے پھر وہ اپنا کھیل شروع کرتے تھے اور پھر جو لوگ اس میں پیسہ لگاتے تھے ان کا سارا پیسہ جو ہے کھیچ لیا جاتا تھا سوک لیا جاتا تھا جوے میں ایسے ہ ہوتا ہے آپ کو اچھی طرح پہلے جو جو ہے پہلے آپ کو جتایا جائے گا دھیلے دھیلے جب آپ کو لپ لگ جائے گی تو آپ کو پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا جو ہے سب کھیچ لیا جائے گا اسی طرح سے مہادیو جو بیٹنگ ایپ ہے کام کر رہا تھا اب اس مہادیو بیٹنگ ایپ میں کے اندر جو اب انٹری جو بولیوڈ کی انٹری ہوئی ہے اور بولیوڈ کی اندر جو دعوت کی انٹری ہوئی ہے اس کا کیا سمپرک سوتر یہ بھی سمجھ لیجے دراصل یہ جو م دوسرے ساتھ روی اپل یہ دو لوگ ہیں سوراب چندرہ کا روی اپل روی اپل کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں جو ای ڈی نے کیونکہ اب پورا معاملہ ای ڈی اس کی جانچ کر رہی ہے اور ای ڈی نے جو ہے بڑے بڑے فلم سٹارز کو جو ہے نوٹیس بھیج دیا ہے کئی فلم سٹار ڈیڑھ درجن فلم سٹارٹ جو ہے ای ڈی کے نشانے پر ہیں جو اس مہادیو بیٹنگ ایپ والے جو جو بیٹنی ہیں سوراب اور روی اپل ان سے ان کو بڑا پیس ایسا ملا ہے ایسا مانا جا رہا ہے تو دراصل یہ یہ جو دونوں لوگ ہیں ان کے سممند سیدھے سیدھے دعوت سے بتایا جا رہا ہے دعوت ابراہیم سے ہوا یہ تھا کہ دعوت ابراہیم یہ جو یہ جب جب لوگ پیسہ کمارے تھے تو ان کے پاس کچھ گینگسٹر نے ان سے وسولی کے لیے کال کیا اور کہا کہ ہم میں اتنا پیسہ دو یہ جو انڈرگراؤنڈ جو دو نمبر کے دھندے ہوتے ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جب ان سے پیسہ مانگا گیا وسولی کے لیے ان کو فون کیا گیا تو ان میں جو روی اپل ہے روی اپل نے باقاعدہ دعوت ابراہیم کا نام لیا اور کہا کہا کہ اگر ہمیں تنگ کرو گے تو میں بھائی کو کہہ دوں گا دعوت کو کہہ دوں گا اور اس کے بعد جو ہے جب دعوت کی دھمکی دیتا ہے روی اپل اس کے بعد ایسا بتایا جا رہا ہے کہ روی اپل اور سولپ کو جو ہے ان کو ان کو فون آنے کسی گینگسٹر کے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ دعوت ابراہیم کہیں بھی ہے اس کے نیٹورکنگ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے تو وہ کہ وہیں سے بھی بیٹھ کر آپ اپریٹ کر سکتا ہے اس لیے جو ہے اس کے نام سے ابھی بھی جو 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 انڈرگراؤنڈ ہیں وہاں پر ابھی بھی اس کا خوف ہے اس لیے گینگسٹر نے سولپ چندرہ اور روی اپل کو پریشان کرنا بن کر گیا اب یہ اس پورے معاملے میں والی ووڈ کے کئی لوگوں کی انتری ہو جاتی ہے کہ جو سولپ چندرہ ہے نا یہ اپنی شادی کرتا ہے یو اے ای میں ابھی یہ بھارت کے باہر ہے وہیں سے بیٹھ کرتے ہیں کیونکہ دو نمبر کا دندہ ہے بھارت سے آپریٹ نہیں کر سکت ہے اب یہ ویکتی جو ہے اس کی شادی ہوئی یو اے ای میں اور اس کی شادی بتایا جا رہا ہے دو سو کروڑ روپے کی شادی ہوئی اس دو سو کروڑ روپے میں قریب ڈیڑھ سو کروڑ روپے بولی ووڈ کے جو کلاکار ہیں ان کے اوپر خرچ ہوا اس میں رنویر کپور ہیں اس میں کپل شرما ہیں خوما کریشی ہیں ہینا خان ہے شدہ کپور ہے اور قریب قریب ڈیڑھ درجن اس میں بولی ووڈ کے ستارے بتایا جا رہے ہیں اب سوچئے کہ یہ جو سورب ہیں اور یہ جو روی ہیں ان کے سمبند بولی ووڈ سے ہیں ان کے سمبند جو ہیں اور ان کے ہی سمبند دعوت ابراہیم سے ہیں تو اب یہ مانا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو سورب اور روی اپل نے بولی ووڈ کے لوگوں کو جو پوچھ کیا بولی ووڈ کے جو کلاکار اپنی شادی میں بلائے نچوائے ان سب کو پیمنٹ کری کہیں اس کا سوٹردھار جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دراصل اس کا سوٹردھار دعوت ابراہیم ہے دعوت ابراہیم بھی اسی طرح سے کرتا تھا وہ دو نمبر کے دھندے کر کے پیسے کماتا تھا اور اس کے بعد بولی ووڈ کے جو کلاکار تھے بولی ووڈ کے جو ہیرو ہیروین تھے ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتا تھا ان سے اپنے دوسرے طرح کے کام لیتا تھا اور پھر ان کو جو ہے استعمال کرتا تھا راج نیتے لیتا ہوں کے لئے باقی سب چیزوں کے لئے تو یہ پورا نیٹ ورک تھا تو اب جبکہ یہ مہادیو بیٹنگ ایپ کا جو پورا معاملہ آگیا اور یہ پھر بتا رہا ہوں کہ بیس ہزار کروڑ سے پچاس ہزار کروڑ روپے تک کمانا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں ڈیڑھ درجن سے زیادہ جو فلم سٹار ہیں وہ فستے ہوئے دکھ رہے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ایک کے بعد ایک کڑی جڑے گی تو پھر یہ آشنکہ کھڑی ہو رہی ہے کہ ایک بار پھر سے کیا بولی ووڈ میں ڈاود ڈیبراہیم کی انٹری ہوگی اگر ایسا ہے تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہو سکتا ہے لیکن ڈیڈی حرکت میں آگئی ہے اور ڈیڈی حرکت میں آگئی ہے تو اب تک تو ڈیڈی کا نام ہم صرف اس لئے سن رہے تھے کہ ایڈی جو ہے وہ سنجے سنگھ کے پیچھے پڑی ہے ایڈی جو ہے وہ عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے پیچھے پڑی ہے ایڈی جو ہے کانگریس اور باقی ویپکشی نیتاؤں کے پیچھے پڑی ہے ایسا ویپکش شاروق لگاتا تھا لیکن مانی ہے اس بات کو وشواس رکھئے کہ دیش میں جو جہاں چینسی ہیں اس وقت وہ بڑے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں اور اس کا یہ اس کا اس کا صاف صاف سنکیت ہے یہ جو اتنا بڑا جو جو گورک دھندہ چل رہا تھا بولی ووڈ میں اور بڑے بڑے ستارے جو ہیں جن کو مانا جاتا ہے اور آسانی سے ان کے پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ایسا مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے ان کے جو سمپرک ہیں وہ ہر سرکار میں شیرش پہ بیٹھے لوگوں سے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ایڈی اب ان تمام کلاکاروں کے خلاف جانچ کر رہا ہے ان تمام کلاکاروں کے خلاف جو ہے ثبوت جو اٹھا رہا ہے اور ان کے سیدھے سیدھے سورب اور روی اپر سے سمندھوں کو تلاشا جا رہا ہے ان کو جو حوالہ کا پیسہ آیا اس کو تلاشا جا رہا ہے اور جب حوالہ کا پیسہ تلاشا جائے گا تو یہ بھی تلاشا جائے گا اس میں اور کیا کیا اپرادک جو پیسہ ہے انوالو ہے اور اس کے پورے لنک جو اس کے سوتر جو ہیں وہ کہیں دعوت تک تو نہیں پہنچ رہے یہ سب جو ہیں آشنکائیں آج کھڑی ہو گئی ہیں اور ان سب کی جانچ فلال ایڈی کر رہا ہے تو فلال انتظار کیجئے کئی بڑے بڑے ستارے جو ہیں ہو سکتا آپ کو اگلے کچھ دنوں میں نپتے ہوئے دیکھیں جن کی فلمیں دیکھنے کے لئے آپ جاتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے ستارے جو ہیں وہ آپ کو ایک بار جو ہے ایڈی کے چکر لگاتے ہوئے دیکھیں آپ کے فیوریٹ کلاکار جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھستے گھرتے دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے جو لوگ دنیا کو ہساتے ہیں کپل شرمہ شوکی میں بات کر رہا ہوں ان کو آپ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں روتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ اگر ایڈی جانچ کر رہی ہے تو ایڈی بڑے پکتا طریقے سے جو ہے تمام ثبوت جھٹا کر کام کر رہی ہوگی آج کے لئے اتنا ہے نمسکر موسیقی